بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علماء اسلام علیکم ڈیو لیکچز میں آپ کو خوش آمدین کمپیوٹر کلاس سکس کے لیکچز میں چپٹر ون بھی ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اس کا چھٹا ایک لیکچر آج کے لیکچر میں ہم باقی جو کمپیوٹر کی ٹائپ پڑھ رہے تھے اس میں باقی میکرو کمپیوٹر کے رہ گی تھی ٹائپ وہ آج ہم پڑھیں گے پہلی تین ٹائپ ہم پڑھ چکے ہیں سائز کے حساب سے جو کمپیوٹر کی ہے سوپر کمپیوٹر مین فریم کمپیوٹر اور مینی کمپیوٹر یہ تینوں ہم نے پڑھ لی تھی پچھلے لیکچر میں اور آج کے لیکچر میں ہم مائکرو کمپیوٹر کو پڑھیں گے اور اس کی مزید جو ٹائپ ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر کو مائکرو کمپیوٹر مائکرو کمپیوٹر جو ہے یہ بہت ہی سائز میں کم ہے اور یہ بہت سستے ہوتے ہیں تصویر دیکھ کے آپ کو سمجھ جو آگی ہوگی کہ یہ وہ کمپیوٹر ہیں جو عام گھروں میں استعمال کیا جاتے ہیں تو ان کو مین جو ہے وہ استعمال سنگل یوزر کا ہے اس کے اور اس لئے اس کو ہم ڈیسٹ آپ کمپیوٹر بھی کہتے ہیں اور پرسنل کمپیوٹر یعنی پی سی بھی عام طور پر اس کو بلایا جاتا ہے کہ پی سی تو یہ کافی قسم کے مختلف قسم کا ڈیٹا ملٹی قسم کا پروسس کر سکتا ہے اس کو سنگل یوزر بھی استعمال کر سکتا ہے اور ملٹی یوزر بھی کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی اس کو سنگل یوزر ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے یہ قیمت میں بہت سستا ہے افورڈبل ہے ہر کو اس کو خرید سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے مینی کمپیوٹر جو ہے وہ اس کی نسبت کافی مہنگی ہے وہ ہر ایڈویزیل کا لینا جو ہے اس کو خرید بنا مشکل ہے حالبتہ کمپنیز وغیرہ اس کو خرید کیا اور اس پرپس کے استعمال کرتی ہے مائکرو کمپیوٹر جو ہے یہ استعمال بزنس میں بھی شاک وغیرہ پہ استعمال ہو سکتا ہے سکول میں استعمال ہو رہا ہے جو سکول میں لیبز وغیرہ ہے جہاں پہ بچے ٹریننگ کرتے ہیں اس طرح گھروں میں بھی اس کام استعمال ہے تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے اس کی یوزیج ہے مائکرو کمپیوٹر جو ہے اس کی مزید مختلف قسمیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جس میں کے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز ہیں لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے علاوہ سمارٹ فون ٹیبلٹ کمپیوٹرز ہے امبیڈڈ کمپیوٹرز ہے تو یہ مختلف قسمیں ہم تفصیلہ میں جائزہ لیتے ہیں لیپ ٹاپ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کمپیوٹرز جو ہے اس کو لیپ ٹاپ کمپیوٹر اس لیے لیپ کہتے ہیں کہ اس کو لیپ پہ آپ رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں یعنی اپنی گوز میں بھی رکھ کے اس کو بڑی آسانی سے کسی نوٹ بک کی طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس لیے اس کا دوسرا نام نوٹ بک کمپیوٹرز بھی ہے اس کے اندر جو مانیٹر پروسیسر سٹوریج کی بورڈ یہ ساری ڈوائسز جو ہیں وہ ایک ہی کیس میں بند ہوتی ہیں تو علید علید ان کو سنبھالنا نہیں پڑتا علید ایسے ان کو اسٹال نہیں کرنا پڑتا یہ ساری آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور ایک کیس میں سنگل میں یہ ساری ایک جگہ پہ آپ کو فیسیلٹی آویلیبل ہوتی ہے تو یہ ہی اس کی سب سے بڑی کوبی ہے اس لیے آپ اس کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں یہ پورٹیبل ہوتا ہے اور وزر میں بہت ہلکا ہے اور اس کو آپ کہیں بھی بیٹھ کے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کی جو پاور ہے وہ اس کے لیے بیٹری اس میں یوز کی جاتی ہے بیٹری اپنی پاور سٹور رکھتی ہے اس کو چارج کر لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں جب وہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ چارج کر لیں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں جہاں پہ الیکٹریسٹی کنیکشن نہ ہو تو یہ بھی اس کی وہ بھی ہے اس کی پورٹیبلیٹی کو اور مزید انہاز کرتی ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ سمارٹ کمپیوٹ فونز ہیں اور ٹیبلٹ کمپیوٹرز ہیں یہ عام گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی سیم پروسیسرز ریم جو ہے میموری اور سٹوریج اور ساری وہی چیزیں اس میں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی کمپیوٹرز کی اگزیپلز ہیں اور یہ اتنے چھوٹے اپدے ہیں کہ ان کو آپ آسانی سے اپنی جیب جیب میں بھی رہ سکتے ہیں آسانی سے جیب میں فیکس کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ان پر جو ان کا انٹر فیس ہے وہ ٹچ سکرین بھی اس میں یوز ہو رہی ہے اور ٹچ گیسچر بھی استعمال ہوتی ہیں آت بس اشارہ کرتے ہیں انگلی سے تو وہ چیز آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے سکرینز موک کر رہی ہوتی ہیں تو یہ جتنی ٹکنالوجی جدید ہو رہی ہے تو اس میں مختلف قسم کے سسٹرمز اور فنکشنز اس میں ایمیڈر کیا جا رہے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو موبائل ڈیوائسز ہیں اس میں ورائٹی قسم کی ساپٹوئرز اپلیکیشن استعمال ہو رہی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا گا کہ جو عام گروہ میں استعمال ہو رہے ہیں بہت ہی قسم لا تعداد قسم کی اپلی اپس جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کے آسانی سے کمنیکیشن ہو سکتی ہے نیٹ ورکنگ ہے اور ڈیفرنٹ قسم کی یوٹیلٹیز ہیں واٹس اپ ہے فیس بوک ہے اور مختلف یوٹیوب ہے بے شمار قسم کی انگند قسم کی اپس جو ہے وہ اس پر استعمال کی جا رہی ہے اس کے لئے بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیبلٹ کمپیوٹرز ہیں وہ بھی اسی طرح سائٹس میں تھوڑے سے ان سے بڑے ہیں اور ان میں بھی سیم قسم کی فیچرز اس میں استعمال کیا جا رہے ہیں اور کمنیکیشن کے لئے بھی یوز ہو رہے ہیں یہ اور مختلف قسم کی ایپس بھی ان میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیکس ٹائپ جو ہے وہ ایمبیڈڈ کمپیوٹرز ہیں ایمبیڈڈ کمپیوٹرز اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کو مائٹر کنٹرولرز جو ہے وہ مختلف چیزوں میں ان کو ایمبیڈ کیا گیا ہے ہے یعنی کہ جو دوسرے ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں ان کے اندر ان کمپیوٹرز کو لگا کے ان کو کی جو استعمال کو زیادہ آسان کیا گیا ہے آسانی سے ٹکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے تو اسی وجہ سے اس کو ایمبیڈڈ کمپیوٹرز کا نام دیا جاتا ہے یہ مختلف قسم کی سمارٹ اپلائیسز جو ہے آٹو موبائلز اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے جو آپریشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز آٹومیٹک ہو گئی ہے تو وہ آٹومیٹک کیسے ہو رہی ہوتی ہے ایکچلی اس کے اندر ایمبیڈڈ کمپیوٹرز جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کی انفرمیشن وہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس پر پروسس کر کے اس کو آٹپورٹ آپ کی مطلوب ہے جو ہے وہ آٹپورٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ان چیزوں کو سمارٹ اس سے بنایا جا سکتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کی پروگرامڈ انسٹریکشنز جو ہے وہ سٹور ہوتی ہیں اور ان پروسس میں اور ان کے اندر جو سارے سب کچھ ہے اس کی میمری وغیرہ وہ ساری اس میں ہوتی ہے اور یہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ مرٹی ٹاسکنگ جس طرح غیروں میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں ان سے وہ آثر کرتے ہیں وہ یہ اس کے لیے نہیں بلکہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ان کو ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹرز بھی کہتے ہیں ہیں یعنی کہ یہ سپیسیفک ڈیوائس پر صرف کام کارے ہوتے ہیں تو ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹرز بھی ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے ان کی کچھ اگزیمپلز جو ہے وہ دیکھتے ہیں جس طرح کے سمارٹ ریفریجریٹر یا آپ اس میں نوٹ کریں کہ ریفریجریٹرز کی بات نہیں ہو رہی بلکہ سمارٹ ریفریجریٹر کی بات ہو رہی ہے تو سمارٹ اس کو کس چیز نے بنایا ہے اسی ایمبیڈر کمپیوٹر نے ہی اس کو سمارٹ بنایا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آٹومیٹک فیسیلٹیز آویلیبر کاندھی گئی ہیں اسی طرح ایئر کنڈیشنرز ہیں مایکرو ویو اومنز ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ آٹومیٹکلی جب وہ ٹائم میں لگے وقت ہوتے ہیں وہ کھانا گرم ہو گیا تو آٹومیٹکلی وہ آخ ہو جاتے ہیں اور اپنا ٹمپریچر سیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہیں اس طرح کیمراز ہیں تو یہ ساری ایگزیپلز تھی ایمبیڈر کمپیوٹر کی تو ان کو ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں ان فیسیلٹیز کو یہ جو اتنے اچھے فنکشنز ہیں اس کو ہاؤسپیٹلز میں استعمال کیا جا رہا ہے اور اسی طرح فیکٹریز میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہے جتنی بھی آج کرکی لیٹسٹ فیکٹریز جتنی بھی ہیں وہ سب میں ان کا استعمال ہے اور لیٹسٹ ایکیومیٹس آ رہے ہیں جس طرح اور اسی طرح بینک کے اندر جو ہے وہ ان کا استعمال ہے اور آفسز میں بھی اب ان کا استعمال ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہ مختلف قسم کی اس کی استعمال ہے تو امید ہے آپ کو آہ مائکرو کمپیوٹر کی سمجھ آگی ہوگی اور اس کی ٹائپس کی بھی سمجھ آگی ہوگی تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں ٹیکس لیکچر کے ساتھ حاصل ہوں گے اگر آپ کو پسند آیا تو آہ پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اس چینل کو تاکہ یہ انفرمیشن جو ہے وہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تب تک کے لیے اللہ ہاں فست 可以 موسیقی